اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اینڈ ویلکم ٹو سیمٹ ٹیسٹنگ تو فرینڈز آج جو چیز ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے کمپریس سرینٹ آف ہڈرالک سیمٹ مارٹر تو فرینڈز اس ٹیسٹ میں ہم مارٹر کیوب کو بنائیں گے اس کی کیورنگ کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم اس کی کمپریس سرینٹ چیک کریں گے اور پھر لاسٹ میں ہم اس ایکسل فارم بھی بنائیں گے کہ کس طرح ہم کلکولیشن وغیرہ یہ ساری چیزیں کیسے کرتے ہیں اور ایکسل میں ہم اس کو کیسے بنا سکتے ہیں تو چلے آئیں شروع کرتے ہیں تو اس میں یہ ہوگا کہ ون پارٹ آف سیمٹ اور ٹو پوائنٹ سیون پارٹ آف گریڈڈ سٹنڈر سینڈ بائی ویٹ آف سیمٹ تو اس میں جو وارٹر سیمٹ ریشو جود ہوگی وہ پوائنٹ فور ایٹ فائی فر آل پورٹلینڈ سیمٹ اینڈ پوائنٹ فور سکھ زیرو فر آل اے انٹرنگ پورٹلینڈ سیمٹ ٹھیک ہے یعنی پوائنٹ فور ایٹ فائی آل پورٹلینڈ سیمٹ کے لیے ہے اور پوائنٹ فور سکھ زیرو فر آل اے انٹرنگ پورٹلینڈ سیمٹ ٹریٹ تو یہاں پہ ہم نمبر آف سپیسیمنٹ دیکھتے ہیں کہ ہمیں کتنے کس کرنے ہیں تو سکس کے لیے مارے پاس 500 گرام سیمنٹ ہے اور 9 کے لیے ہمارے پاس 740 گرام سیمنٹ ہے اور سینڈ جو ہے وہ 6 کے لیے 1375 گرام اور 9 کے لیے 2035 گرام تو ہم یہاں پہ نارمل سیمنٹ یوز کر رہے ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس وارد سیمنٹ ریشو یوز ہوگی وہ 0.485 اور وارٹر ہمارے پاس بنیں گا 240 گرام and 9 کے لیے 359 تو اس کے بعد ہم کیا کریں گے تو اگر ہم 6 کیو بنا رہے ہیں تو پھر ہم ویٹ 6 والا لیں گے اگر ہم 9 کیو بنا رہے ہیں تو پھر ہم 9 والا ویٹ لیں گے ٹھیک ہے تو اس کے بعد پھر ہم یہ ساری چیزوں کو مکسر مشین میں ڈالیں گے اور اس کو مکس کریں گے تو اس کا پروسیجر کچھ اس طرح ہے کہ آپ سب سے پہلے وارٹر ڈالیں مکسر مشین کے باؤل میں پھر اس کے بعد آپ اس میں سیمنٹ ایڈ کریں اور مکسر کو سلو سپیڈ پہ چلا دیں فار تھرٹی سیکنڈ تو پھر اس کے بعد آپ add the entire quantity of sand slowly over a 30 second period while mixing at slow speed ٹھیک ہے تو اس کے بعد stop the mixer change to medium speed and mix for 30 seconds right پھر میں آپ کیا کریں stop the mixer for 90 seconds اور 90 seconds کے لیے آپ اس کو چھوڑیں اور during the first 15 seconds ٹھیک ہے آپ اس کو سائیڈوں پہ صاف کریں جو بھی سیمنٹ وغیرہ لگا ہوا ہو سینڈ وغیرہ لگی ہوئی ہو ٹھیک ہے تو پھر last میں آپ کیا کریں finish by mixing for 60 seconds at medium speed right تو یہ سارا پروسیجر کرنے کے بعد یعنی mixing وغیرہ کرنے کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے molding کرنی ہے یعنی mold بنانے ہیں اور اس کے لیے آپ نے hand tamping کرنی ہے تو tamping جو آپ کی ہوگی وہ two minutes and thirty seconds not more than two and half minutes right تو اس کے لیے آپ کیا کریں گے کہ جو mold ہے یہ two inch کا mold ہے تو دیکھیں آپ یہاں ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تین mold ہیں ٹھیک ہے تو یہ two inch کا mold ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو تینوں خانے ہیں اس کو آپ نے one inch fill کرنا ہے ٹھیک ہے آپ نے one inch fill کرنا ہے اور one inch fill کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنی ہے tamping کرنی ہے اور یہ جو tamping ہے یہ tamping آپ نے اس طرح ترصیب سے کرنی ہے کہ آپ نے one two three four پھر five six seven eight ٹھیک ہے پھر اس طرح 9 10 11 12 پھر دوسرہ 13 14 15 16 ٹھیک ہے اس طرح آپ نے 30 two times آپ نے tamping کرنی ہے ٹھیک ہے first layer میں first میں آپ نے 32 کرنی ہے پھر second میں آپ نے 32 کرنی ہے پھر third میں آپ نے 32 کرنی ہے تو یعنی آپ کی یہ first layer fill ہوگی پھر اسی طرح آپ second layer کو بھی 32 time 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 کریں گے ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد آپ اس کو اچھے طریقے سے اس کا level وغیرہ کریں اور surface وغیرہ اس کی چھے طریقے سے بنا کے آپ اس کو 24 hours کے لیے چھوڑ دیں ٹھیک ہے تو after 24 hours آپ کیوں وغیرہ کو کھولیں اور کھولنے کے بعد جو کیوب ہوں گے وہ آپ ان کو اٹھا کے کیورنگ ٹینگ میں رکھ دیں اور کیورنگ ٹینگ کا جو temperature ہو وہ 23 plus minus 2 رہنا چاہیے ٹھیک ہے پھر آپ نے compressor stand دیکھنی ہے یعنی اس کی stand check کرنی ہے تو stand کے لیے ایسے ہوتا ہے ہے کہ بعض گفت آپ کو 24 hours of stand چاہیے ہوتی ہے یا 3 days پہ چاہیے ہوتی ہے یا 7 days پہ چاہیے ہوتی ہے یا 28 days پہ چاہیے ہوتی ہے تو یہ اپنی requirement آپ چیک کریں تو اس آپ سے آپ کیوب کو cast کریں آپ کو 3 cube چاہیے آپ کو 6 cube چاہیے آپ کو 9 cube چاہیے آپ کو 12 cube چاہیے آپ کو کتنی cube چاہیے ٹھیک ہے اس آپ سے آپ کیوبوں کو cast کریں اور cast کرنے کے بعد اگر آپ for example 24 hours کے بعد آپ stand check کرتے ہیں تو plus minus 1 hours آپ کا tolerance رہنا چاہیے اگر 3 days کے بعد چیک کرتے ہیں تو plus minus 1 hours رہنا چاہیے اگر 7 days کے بعد چیک کرتے ہیں تو plus minus 3 hours رہنا چاہیے اور اگر 28 days کے بعد چیک کرتے ہیں تو plus minus 12 hours رہنا چاہیے ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ پھر اس کی stand check کریں اور stand check کرنے کے بعد پھر آپ اس کی calculation کریں تو calculation میں آپ کو فارم میں بتاتا ہوں excel فارم میں تو یہاں پہ دیکھیں یہ ہمارے پاس compressor stand of hydraulic cement water using 2 inch r50 mm cube specimen estmc 109 اور یہاں پہ آپ client contractor dead sample dead casting project ھیک ہے sample by cement brand room temperature water temperature cement type and cement temperature ٹھیک ہے تو اس کے لیے پھر یہاں پہ دیکھیں کہ ہمارے پاس جو mixing اور یہ ساری چیزوں کا جو temperature ہونا چاہیے وہ ہے 23 plus minus 3 اور اس کے بعد جب ہم نے cylinder کو cast کر لیا تو ہمارے پاس جو water tank یعنی curing tank اس کا temperature 23 plus minus 2 ہونا چاہیے اور humidity not less than 50% ٹھیک ہے تو اس کے بعد پھر ہم کیا کریں گے ہم ویٹ بغیرہ لیں گے تو ویٹ کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا پیچھے تو جو ہمارے پاس six cube ہوں گے تو اس کا weight اتنا ہوگا 500 gram اور sand 3 اور water ہو جارہا اور 9 کے لیے یہ weight ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم use کر رہے ہیں 9 cube تو 9 کے لیے ہمارے پاس یہ والا weight ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں کہ اگر ہم normal cement use کر رہے ہیں تو پھر ہم یہ water cement use کریں گے point four eight five اور اگر ہم air in training portland cement use کر رہے ہیں پھر ہم یہ point four six zero یہ والی water cement ratio use کریں گے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس weight of cement آگیا weight of sand آگی تو یہ سینڈ تو یہاں پہ جو سینڈ use کریں گے یہ special standard sand آپ نے use کرنی ہے پھر اس کے بعد water cement ratio ٹھیک ہے نا weight of water ٹھیک ہے اور اگر آپ نے 9 cube پہ آپ نے cast کی ہیں تو 3 آپ 3 days کے لیے رکھ لیں 3 آپ 7 days کے لیے رکھ لیں اور 3 آپ 28 days کے لیے رکھ لیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کی dimensions ہے length height width ٹھیک ہے تو area آپ کا جو ہوگا وہ length multiply by width ہوگی ٹھیک ہے نا length multiply by width اور اس طرح سب کا area نکال لیں تو اس کے بعد پھر آپ نے load چیک کرنا تو load آپ دیکھیں آپ کے پاس kn میں ہے kg میں ہے آپ کے پاس pound میں ہے آپ وہاں سے load کو لیں اور load کو لینے کے بعد آپ نے پھر کیا کرنا ہے اس کے آپ نے calculation کرنی ہے آپ کو kg per centimeter square میں چاہیے تو آپ کیا کریں اس کو multiply by کریں 101.971 divided by آپ area کریں گے تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا kg per centimeter square آ جائے گا تو kg per centimeter square کے بعد ہمارے پاس ہے MPA تو MPA کے لیے ہم کیا کریں گے kg پر centimeter square divided by 10.19 تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا MPA آ جائے گا یعنی میکا پاسکل آ جائے گا تو MPA کے بعد ہمارے پاس ہے PSI pound per square inch ٹھیک ہے تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے MPA یعنی میکا پاسکل multiply by 145.04 ہم اس کو multiply کریں گے تو ہمارے پاس PSI آ جائے گی اس طرح اسی طرح یہ آپ آگے والے جو cube ہیں سب کے آپ اس طرح calculation کریں گے ٹھیک ہے seven days کی بھی آپ اس طرح ہی پھر اس کے بعد twenty days کی تو امید کرتا ہوں friends آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دعاوں میں یاد رکھئے گا اگر کس کے ایک question ہو تو نیچے ضرور کیجئے گا thanks for watching ڈیو بابا ٹھیک گیر اللہ حافظ ڈیو بابا ٹھیک گیر اللہ حافظ